تو صلح رحمی کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلح رحمی کرنا اللہ کے محبوب عامال میں سے ہے اس لئے ہمیں صلح رحمی میں بہچڑ کر حصہ لینا چاہیے رشتہ داروں کو اگر کوئی دیتا ہے صلح رحمی کرتا ہے تو اس کو ڈبل سواب ملے گا اب رمضان کا مہینہ ہے بہت سارے لوگ صدقات و خیرات بانٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی انفاق کو قبول فرمائے آپ کے صدقات کو خیرات کو زکاة کو عطیات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیات عطا فرمائے لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرتے ہیں باہر کے لوگوں کو بانٹتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سالے سال عمرہ کرتے ہیں سالے سال حج کرتے ہیں جبکہ ان کے رشتہ دار میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے ان کے رشتہ دار میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دو اور علاج کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے خود رشتہ داروں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پوری تعلیم نہیں جلا سکتے ہیں اس لئے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے اسی رشتہ دار میں اسی خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازہ ہے سالے سال عمرہ کر رہے ہیں سالے سال حج کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مسکین کے اوپر کچھ صدقہ کیا جائے تو اس کو ایک صدقے کا سواب ملتا ہے اور اگر کسی اپنے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کیا جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس کو ڈبل عجر ملتا ہے صدقتن و وسیلتن ایک تو صدقتن و وسیلتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو صدقے کا سواب ملتا ہے اور دوسرا صلح رحمی کا تو جب بھی خرچ کریں سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے تو یہ صلح رحمی کے تعلق سے کچھ بات ہوئی کہ صلح رحمی کرنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے صلح رحمی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے صلح رحمی کرنے سے آپس میں محبت ہوتی ہے صلح رحمی کرنے سے آپس میں ایک دوسرے سے قربت ہوتی ہے صلح رحمی کرنے یہ اللہ رب العالمین کے محبوب عامال میں سے ہے